اسلام علیکم میں ہوں لکمان شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اگریکلچر ایڈوائزر آج کے اس ویڈیو میں ہم بوران خاد کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور سپیشلی سورج مکھی کے اوپر اس کے کیا مصبت اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے دوست آپ کو بتاتا چلو کہ یہ چینل جو ہم نے کسانوں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کے اوپر بھی کلک کر لیں تاکہ زراد سے متعلق اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی خاد جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ پودے کے اندر ڈریکٹ جو ہے وہ نہیں جاتی بلکہ پانی کے ذریعے جو ہے وہ پانی میں حل پذیر ہوتی ہے جو کہ پودہ پانی استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ جتنے بھی نیوٹرینٹ ہیں وہ پودہ زمین سے لیتا ہے تو اس لیے جو بھی خاد جو ہے وہ پانی کے اندر مکس کر کے جو اپلائی کی جاتی ہے یا اپلیکیشن کی جاتی ہے وہ پودے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس طریقے سے پودے کو دی گئی خاد کا جو مقابلہ ہے وہ کوئی بھی دوسرا طریقہ جو ہے وہ نہیں کرتا دوستو اس سے جو ہے وہ ایک پاس یہ بھی ذہن میں آتی کہ جو خاد ہے اس کے لیے پانی کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے دوستو پانی جو ہے وہ پودے کے لیے بہت زیادہ احمید کے عامل ہے کیونکہ اگر پودے میں پانی کی کمی ہو جائے تو پودے کی جو نشنما ہوتی ہے اس کے اوپر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں دوستو پانی کی کمی سے جو ہے وہ پودے کا جو میٹابولیزم ہے یعنی کہ آسان الفاظ میں اگر کہیں تو جو اس کا خوراک بنانے کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے اور پودے کے اندر جو خوراک کی ترسیل ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پودے کے اندر جو ہے وہ پانی کے ذریعے جو ہے وہ نیوٹرینٹ پودے کے اندر پتوں سے نیچے جڑوں تک یا جڑوں سے پتوں کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں تو اگر پانی کی کمی ہو جائے تو یہ جو نیوٹرینٹ لے کے جانے کا عمل ہوتا ہے یہ بھی متاثر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پودے کے پتے ہوتے ہیں وہ ٹرگر پریشر یعنی کہ پانی کے جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے پورے سیدھی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سورج کی روشنی ان کے اوپر پڑھتی ہے اور وہ اس سے جو ہے وہ خوراک بناتے ہیں تو اگر پانی کی کمی ہو جائے جو پتوں کا رکبہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی صحیح سے پودے کو نہیں مل پاتی اور جو ہے وہ پودے کا خوراک بنانے کا عمل متاثر ہوتا ہے اور یہ عمل جو ہے وہ اگر کافی لمبے عرصے تک اسی طرح رہے تو اس سے جو ہے پودے کی پیداوار میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے اور وہ پودہ جو ہے وہ فروٹ صحیح نہیں بنا سکتا جس کی وجہ سے ہماری پیداوار میں جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ پودہ مرجایا مرجایا سا نظر آتا ہے مطلب یہ کہ پانی کی کمی ہو جانے سے پودے کے اندر جو ہے وہ تمام اس کے جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھی نشن ون نہیں کر پاتا جو بران خاد ہے وہ اسی حوالے سے پودے کی مدد کرتی ہے بوران خات پودے کے اندر کم پانی ملنے کی صورت میں مضاہمت پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے پودے کے اندر پتوں کا سائز بڑھتا ہے اس کے علاوہ پودوں کا جو بائیو ماس آئی یعنی کہ اوورال پودے کی جو گروہت ہوتی ہے جس کے اندر پتے یعنی کہ سبز میٹیریل جو اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح اگر اس بوران خات کا زمین کے اندر اپلیکیشن ہے اس کے علاوہ اگر اس کا فولیر سپری یعنی کہ اس کا سپری گیا جائے تو اس سے بھی جو ہے پودے کے اندر بہت مضبط اثرات جو ہیں وہ حاصل ہوتا ہے بوران خات کے فولیر سپری یعنی کہ سپری کرنے سے پودے کے اندر ایک کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے جس کو ٹرکٹو فین کہتے ہیں دوستو یہ جو ہے یہ ایک گروہت ہارمون ہوتا ہے یعنی کہ پودے کی پیداوار کو بہتر بنانے والا ایک ہارمون ہوتا ہے انڈولیسٹی کے صرف یہ اس کو پرڈیوس کرتا ہے جس کی وجہ سے پودے کے اندر جو ہے پلانٹ کا بائیو ماس یعنی کہ اس کا جو اوورال پتوں کا اور تنے کا جو گروہت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو پودے کے پھول آنے کا عمل ہے یہ اس کو بران خات جو ہے وہ پھول آنے کے عمل کو تیز کرتی ہے اس کے علاوہ جو اس کا پولینیشن پراسس ہوتا ہے یعنی وہ پراسس جس کے اندر جو ہمارا پودہ وہ بیج بناتا ہے یا فروٹ بناتا ہے اس کو بھی یہ جو ہے وہ تیز کرتا ہے اب ظاہری بات ہے جتنے زیادہ پھول ہوں گے اتنے زیادہ جو ہے وہ سیڈ بنیں گے اتنے زیادہ فروٹ بنیں گے اس سے جو ہے ہماری پیداوار اتنی زیادہ بڑھے گی اس کے علاوہ جو بران خات ہے وہ پودے کی جو زمین سے نائٹروجن لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو بھی بڑھاتی ہے نائٹروجن جو ہوتی ہے وہ پودے کی گروت کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے تو بران خات جو ہے یہ ایک تو پودے کے اندر نائٹروجن لینے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے دوسرا پانی کی کمی کے اندر جو ہے وہ پودے کے اچھے طریقے سے گروہ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت فرام کرتی ہے اس طرح کے کافی سارے جو ہے وہ بران خات جو ہے وہ فرفائے دیتی ہے دوستو یہ جو ساری معلومات تھا وہ ایک تجربے کے نتیجے میں اخص کی گئی ہے جو کہ ذریعی یونیورسٹی فیصل آباد کے اندر کیا گیا انہوں نے جو ہے وہ سورج مکھی کی فصل کے اوپر پندرہ پچیس اور تیس ایمل کے جو ہے وہ سلیوشن کا ڈیفرنٹ سٹیجز پر جو ہے وہ سپریے کیا اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ نتیجہ اخص کیا جو تیس ایمل فی اکڑ کے حساب سے اگر سورج مکھی کے اوپر ہم بران کا سپریے کرتے ہیں تو اس سے جو ہے کم پانی کے اندر پودے کی جو ہے وہ اچھی گروہ دوتی ہے اور اس سے جو سورج مکھی کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے دوستو اگر آپ بھی سورج مکھی لگاتے ہیں تو اس تجربے کو جو ہے وہ اپنی فصل کے اوپر ضرور کر کے دیکھئے اگر آپ کے پاس پانچ ساتھ اکڑ ہیں یا ایک دو اکڑ کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کے اندر سے تھوڑا سا جو حصہ ہے اس کے اوپر اس کا جو ہے وہ تجربہ کر کے دیکھیں امید ہے آپ بھی جو ہے اس سے اچھی پیداوار حاصل کر سکیں گے اور اگر آپ کا یہ تجربہ کامیاب رہتا ہے تو اس کو پھر اپنی دوبارہ فصل کے اوپر جو ہے پورے طریقے سے اپلائے کریں تاکہ آپ سورج مکھی کی اچھی پیداوار حاصل کر سکیں دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے جو ہے وہ آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بریس کلک کر لیں تاکہ زراد سے متعلق اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو آج کے لئے اتنے ہی ملیں گے ایک اور نئی زراد کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی